پہلو دوستو آج ہم ہماری میت کی کلاس چھبیس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے ہم میت کی پچیس کلاسیں ہماری کمپلیٹ کر چکی ہیں اور یہ ہماری چھبیسویں کلاسیں میت کی اور جو ہم نے چپٹر کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا گاتانک اور کرنی کا چپٹر اور گاتانک اور کرنی کا چپٹر ہے اس کے اندر ہم پانچوں باگ حل کر رہے ہیں پارٹ ہے یہ ہمارا پانچوں اس سے پہلے ہم چار کلاسیں گاتانک اور کرنی چپٹر کے پہلے کمپلیٹ کر چکے ہیں دیکھتے ہیں دوستو آگے جو ہماری اپورٹنٹ کوشن ہے جو اگزام کے اندر پوچھے جاتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا لیول ہم بڑھائیں گے پہلے بھی ہم کچھ کوشنس جو تھے لیول بڑھا کے دیئے تھے ہم نے اور جیسے ہم چپٹر نیا شٹارٹ کرتے ہیں پہلے کچھ بیسک کوشنس دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیرے دیرے کوشنس کا لیول بڑھاتے ہیں تو آج ہم اس کلاس میں کچھ اور اپورٹنٹ کوشن دیکھنے والے ہیں جو کی کچھ پریویس اگزام میں آئے ہوئے ہیں اور کافی اپورٹنٹ ہوئے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا کوشن ہے وہ ہے دوستو 64 یعنی 64 64 کی پاور ہے مائنس دو بٹے تین 64 کی پاور ہے مائنس دو بٹے تین اور اس کا ملٹیپلائی کیا گیا ہے 1 بائی 4 اس کی پاور دی گئی ہے ہمارے پاس مائنس دو اس کو ہم نے حل کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کوشنس کو ہم کیسے حل کریں گے تو بالکل آسان ہے دوستو زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ نے پہلے والی کلاسے لگائی ہیں تو آپ اس کوشنس کو آرام سے حل کر پاؤ گئی اس کوشنس میں کوئی زیادہ اجنی بڑی بات ہے نہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو اوپر پاور دی جاتی ہے جو اوپر آپ کی گھات دی جاتی ہے اس کے در جو پاور نیچے بڑی ہوتی ہے یعنی کی ہار ہوتا ہے ایک تو آپ کا بٹا کے اندر جو فریکشن ہوتی ہے مان لو یہاں فریکشن دی گئی ہے مائنس دو پاور دو بٹے تین تو اوپر وڑا ہمارا کیا ہوتا ہے اوپر وڑا انش ہوتا ہے اور نیچے وڑا ہار ہوتا ہے یہ سب ہی بیسک باتیں میں آپ کو پہلے کلیر کر چکا ہوں جو ہماری اس سے پہلے بڑی کلاسیں ہیں اگر آپ کی سیریز کو کنٹینو دیکھ رہے ہیں کلاس ون سے لے کے تو پھر آپ کو یہ چیزیں آلیڈی پتا ہوں گے اگر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں بتا تو پھر آپ کلاس ایک سے دیکھیں ڈائریکٹ ایکس کلاس کو نہ دیکھیں آپ سب سے پہلے کلاس ایک کو دیکھیں اس کے بعد کلاس دو کو دیکھیں پھر کنٹینو کی پرکار سے کلاس سب جس تک پہنچیں تو آپ کنٹینو کلاس سے دیکھیں تاکہ آپ پورا اچھے سے بینیفٹ مل پائیں جو انس بٹا ہار ہوتا ہے دوستو اس کے اندر کیا ہوتا ہے جب بھی پاور میں دیا جائے جو ہمیشہ ہار رہتا ہے جو ہمارا ہار ہوتا ہے یعنی کہ جیسے بڑا پارٹ ہوتا ہے ہم معیشہ ہم اس کی پاور میں کرنے کی کوشش کریں گے جیسے یہاں پاور دی گئے دو بٹے تین تو ہم چونسٹھ کو ایسی پاور میں کنورٹ کریں جس کی پاور ہماری تین بنے گی تاکہ تین سے تین کو ہم کٹ سکیں اس لئے ہم اس کو پاور تین بناتے ہیں ہم کیا کریں گے اس کوششن کے اندر یہاں جو چونسٹھ ہے اس کو کہہ لکھیں گے چار کی پاور تین کیونکہ چار کی پاور تین یعنی چار کی کیوب ہماری کتنی ہوتی ہے چونسٹھ اور اس کو اوپر کریں گے ملٹیپلائی مائنس تین بٹے دو سے مائنس تین بٹے دو تو پہلے سے یہاں آلریڈی لکھا ہوا ہے اور جو یہ ادھر بڑا سنکھیا ہے ایک بٹی چار اس کی پاور دی گئی ہمارے پاس مائنس دو میں نے آپ کو بتایا کہا جب بھی آپ پاور کو بدلیں مائنس بڑی سے پاور پاولس کے اندر کریں تو اندر بڑی چیزیں بدل جاتی ہیں یہ ہو جائے گی آپ کی چار کی پاور دو یہ ہے hi ہاتھائیں گے mica professor سے پاور کے اندر تو اندر صنکھیا ہوگی اگر وہ سمپل حصے کا ہے ٹھیک ہے پھر تو وہ وہ ہمیشہ پلٹی جائے گی اگر مال لو پانس کی پاور منس دو ہے اس کو آپ حل کر رہی ہو تو پھر آپ کا آ جاگا ایک بٹے پانس کی پاور پلاس کا دو آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ پاور کو منس سے پلس کر رہے ہیں تو پھر پلس کا دو آ جائے گا اگر آپ اور وجہ سے یہ طرف بٹا والی سنکھیا ہے بٹا بڑی ایک بٹے چار ہے مائنس دو ہے اس کی پاور آپ اس کو الٹا کرو گے یعنی چار بٹے ایک لکھو گے ایک طرح سے یہ پاور آپ کی پلس میں بدل جائے گی چار بٹے ایک آپ کا چار ہی ہوتا ہے چار کی پاور دو یعنی اس چیز سے یہ چیز بنے گی یعنی اندر بڑی سنکھا جو بھی ہوگی اس کو پلٹ کے لکھا جائے گا اگر آپ باہر بڑی پاور جو مائنس میں دی گئی ہے اس کو پلس میں انوارٹ کر رہے ہیں تو پھر اندر بڑی سنکھا ہمیشہ پلٹتی ہے اس بات کا خاص دیان رکھیں جب بھی آپ مائنس بڑی سنکھا اور پاور کو پلس میں بدلیں پاور کو تو پھر اندر بڑی سنکھا کو آپ پلٹ کے لکھیں گے تو اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے آگے ہم اس کو حال کرتے ہیں یہ تین سے تین کٹ جائے گا یہاں بچے گا چار کی پاور مائنس دو اور گناہ کے اندر ہے چار کی پاور پلس دو تو اب آپ سمجھ گئے دوستو ایک پاور ہماری مائنس میں اور ایک پاور پلس میں اور بیچ میں گناہ کا نشان ہے اور آدار ہمارے کیا ہے سیم ہے آدار جب برابر ہوتے ہیں اور بیچ میں گناہ کا نشان ہوتا ہے تو گاتے ہماری جڑ جاتی ہیں اب یہاں گاتے جڑیں گی مائنس دو پلس دو یعنی کی اپنا جائے گا چار کی پاور آ جائے گا ہمارے پاس زیرو اور میں نے یہ بھی رول بتایا تھا کہ جب بھی کسی بھی سنکھا کی پاور زیرو آئے تو ویلیو یعنی کی آپ کا آنسور کیا آئے گا ایک آئے گا چاہے اوپر کتنے بھی نیچے کتنے بھی سنکھا ہو چاہے چار کی پاور زیرو ہے چاہے دس کی پاور زیرو ہے چاہے ہزار کی پاور زیرو ہے لیکن اگر پاور زیرو ہو گئی تو آپ کا بھر نہ آ جائے گا بات کا آپ خاص تیار رکھیں یہ میت کے اندر آپ کا نیم ہوتا ہے تو میں نے پچھلی کلاسوں میں آلیڈیا کو بتا چکا ہوں اب دوستو ایک اور اپورٹنٹ کوزشن دیکھتے ہیں اسی طرح سے نیچٹ کوزشن ہے وہ ہے ہمارا یہاں لکھا گیا ہے سکسٹی فور سکسٹی فور کی پاور دے دی گئی ہے ہمارے پاس دو بٹا تین خونہ کے اندر دیا گیا ہمارے پاس دو کی پاور مائنس دو اور پھر بھاگ کا نشان لگا گیا دیا گیا آٹھ کی پاور زیرو اور اس کے اندر اس کو پورا بریکٹ پر بند کر دیا اور اوپر پاور لگا دی ایک بٹا دو اب ہم اس کو حل کریں گے اور اوپر پاور ایک بٹا دو ہے اور اندر یہ لکھا ہوا ہے چانسٹ کی پاور دو بٹے تین جب آپ کو پتا ہے دوستو کہ میں نے آپ کو وہی چیز بتائی ہے پہلے بھی جیسے اس کوشن میں بتایا تھا آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو پاور دی جاتی ہے بٹا کے اندر تو نیچے بڑی سنکھا ہوتی ہے ہر اس پاور کو جتنی یہاں ہے کہ اتنی پاور دی گئی یہاں تین دی گئی ہے تو یہ سنکھا دی جائے گی ہمارے پاس جیسے یہاں پہ کتنی دی گئی سنکھا ہمارے پاس یہاں چانسٹ دیا گیا تو چانسٹ کو آپ ایک ایسی سنکھا میں بدلو کہ اس کی پاور تین آ جائے کیونکہ وہ تین پھر اس تین سے کیا ہو جائے گی کٹ جائے گی کیا کہ پاور تین کیا ہوتا ہے ہمارا چانسٹ ہوتا ہے تو گناہ کے اندر آئے گا دو بٹے ٹھیک ہے اب اس پرکار سے اس کو بدل سکتے ہو یہاں پھر دیکھو کوشن کے اندر تھوڑا آپ کو اور چیزیں بھی اب اس کوشن میں ہم نے چیار کی پاور تین میں بدلا کیونکہ آگے جو سنکھا ہمارے پاس دی گئی ہے وہ ایک بٹا چیار کے روپ میں دی گئی ہے یعنی کہ آگے بھی ہمارے پاس چار تھا اب اس چوہ سٹ کو ہم چیار کی پاور تین میں بدل سکتے ہیں کیونکہ تین سے تین ہمارا کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن آپ آگے اس بات کا خیال رکھیں پھر آپ ایک ہی بیس بیس آپ کو اکول کرنا ہے ادار ایک جیسا کرنا ہے تو پھر آپ اسی سبھی چیزیں اسی ادار میں بدلیں لیکن اب یہاں دیکھو گے تو یہاں پاور دو کے اندر ہے اور پھر آٹ کے اندر ہے تو سب سے آسان رہے گا آپ کے لیے اگر آپ سبھی کا بیس دو بنانے تو اگر آپ سبھی کا بیس کیا کریں دو ایک جیسا بنائیں دو بنائیں گے تو پھر آپ کی سبھی سنکھیں کیا حال ہو جائیں گی آسانی سے کیونکہ اس کو اگر آپ چیزیں اور تین لکھ سکتے ہو کوئی پروبلو نہیں ہے دین سے دین کٹ جائے گا پھر آگے حال کرنا پڑے گا لیکن آپ پہ پہلے ہی اس کو اگر دو کی پاور دین میں دو کی پاور کے اندر بدل لوگے تو پھر سبھی چیزیں اس کے اندر آسانی سے کنورٹ ہو جائیں گی یہاں ہم کیا کریں گے اس کوئشن کے اندر چونسٹھ کو لکھیں گے دو کی پاور چھے کے روپے دو کی پاور چھے کے روپے آگے دیکھتے ہم یہاں اس کو دو کی پاور چھے کے روپ consol میں لکھا اور اوپر پاور ہماری کتنی پڑی ہے دو بٹے تین پہلے سے گناہ کے اندر ہماری پاس دیا گیا دو کی پاور ماننس دو کو اور جو یہ باق کے اندر ہے اٹھ کی پاور زیرو ہماری بٹہ کے اندر ہے یعنی کہ نیچے کی طرف 8 کی پاور 0 ہے 8 کی پاور 0 کتنی ہوتی ہے 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی زنکھا کی پاور اگر 0 ہو تو اس کی ویلیو ہمیشہ 1 ہوتی ہے تو نیچے 1 آئے گا یعنی کہ اس کا کوئی فرق پڑے گا نہیں تو ہم ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی پاور کتنی آ جائے گی اوپر دے گی ہمارے پاس 1 بٹا 2 تو اس کی پاور آ جائے گی ہمارے پاس 1 بٹا 2 اب ہم اس کو اگل کرتے ہیں تو 3 سے اس کو کٹیں گے 3 دونے 6 2 کی پاور 2 2 کی پاور کتنے آ گئے 4 آ گئی یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس کتنا بچے گا 2 کی پاور 4 اور ادھر دیا گیا ہمارے پاس 2 کی پاور مائنس 2 گناہ کے اندھر دیا گیا 2 کی پاور مائنس 2 دیا گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 میں اب ادار آپ کی ایک جیسی ہے پیچ میں گناہ کا نشان ہے گاتیں کیا ہو جائیں گی پلس ہو جائیں گی پلس ہو گی تو 4 میں آپ کتنا جوڑ رہے ہو مائنس 2 جوڑ رہے ہو تو 4 میں 2 جوڑ رہا ہے مائنس کا 2 جوڑ رہے ہو تو اس کا مطلب 4 2 کی پاور کتنے ہی رہ رہی ہے 2 رہ رہی ہے اور آپ ایک بات دیا لکھو اوپر آپ کا بریکٹ کے باہر بھی ایک بٹا 2 ہے اس کو بھی آپ یہاں لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھو گے یہاں اس کو ہل کرو گے تو 2 کی پاور 2 گناہ میں ایک بٹا 2 2 سے 2 کینسل ہو جائے گا آپ کا بچے گا 2 کی پاور ایک یعنی کی 2 تو 2 ہمارا اس کوشن کا کیا آ جائے گا انصر آ جائے گا ہم اس پرکار سے کوشن سکوہل کریں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں ہمارا اس کے بعد دوستو ہمارا جو نیکسٹ کوشن ہے وہ ہمارا یہ دیا گیا ہے کہ x کے برابر دیا گیا ہمارے پاس 5 اور y کے برابر دیا گیا تھی اور ہمیں کوشن کیا پچھا گیا x پلس y پھر بریکٹ بند ہے اس کے بعد بڑے بڑا بریکٹ بند ہے اور اس کی پاور دی گئی ہے x بٹے y تو اس کوشن کو ہم کیسے حل کریں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دیکھو ہمارے پاس x اور y کی ویلیو دی گئی ہے ہم کیا کریں گے x اور y کی ویلیو اس کوشن کے اندر رکھ دیں گے تو بلیو سمپل ہے x کی جگہ ہم پانچ رکھیں گے اور y کی ویلیو 3 رکھیں گے ہمارے پاس 3 دی گئی ہے پانچ پلس 3 بریکٹ بند اور باہر دیا گیا ہمارے پاس x بٹا y x ہمارا کتنا ہے پانچ ہے اور y ہمارا 3 ہے تو باہر پاور کتنی آجائے گی پانچ بٹے 3 آجائے گی اب آپ اس کو اگر حل کرو گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ اور 3 کتنی آجائیں گے آٹھ اور آٹھ کی پاور کیا آجائے گی ہماری پانچ بٹے 3 آجائے گی اب دوستو ہمیشہ بات ایک بات جو میں بتاتا ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھو جب بھی ایسی پاور کو حل کرنا ہو تو آپ جو نیچے بڑی سنکھیاں ہوتی ہے اس کے اندر پاور کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے نیچے بٹا کے اندر کیا ہے 3 دیا گیا تو ہم اس آٹھ کو 2 2 کی پاور 3 لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 3 لکھ سکتے ہیں کیونکہ 2 کی پاور 3 ہمارے کتنی ہوتی ہے 8 2 کو 3 بار گناہ کرو گئی اپس میں آئے گا آٹھ آ جائے گا اور گناہ کے اندر کیا آئے گا آپ کا 5 بٹا میں 3 تو آپ 3 سے 3 کو کینسل کر سکتے ہو کیا بچے گا 2 کی پاور 5 بچے گا 2 کی پاور 5 ہمارے پاس کیا آتا ہے 32 یعنی کہ 2 کو 5 بار گناہ کرو گئی اپس میں تو کیا آئے گا 32 آئے گا جو کی اس کوششنز کا ہمارے پاس رائٹنز پر ہو جائے گا 32 32 تو اس کے بعد ہم نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں ہمارا اگلا پریشن اگلا کوششن دیا گیا ہمارے پاس انڈروٹ اسی مائنس انڈروٹ ایک سو بارہ پٹے دیا گیا انڈروٹ 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 سکسٹی تری اور اس چیز کو ہمیں حیل کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو انصور ہے وہ ہمارا کیا آئے گا تو آپ ایک بات کا مشان دیان رکھو یہ ایسے انڈروٹس ہوتے ہیں جن کی ویلو ڈائریکٹ آپ نہیں بتا سکتے جیسے آپ کو اگر ہم پسٹیں کہ انڈروٹ ایک سی کے ویلو کتنی ہوتی ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ نو ہوتی ہے بلکل آسانی سے لیکن جب انڈروٹ اسی کی ویلو پسٹ لی جائے آپ دیریکٹ نہیں بتا سکتے آسانی سے انڈروٹ اسی کی ویلو کتنی ہوگی کیونکہ وہ جو بھی ویلو ہوگی وہ ایکزیکٹ تو آئے گی نہیں دسملو کے اندر آئے گی وہ آٹھ پوائنٹ سمتنگ کو چاہے گی ایسا جب کوشنز آتے ہیں ہمارے پاس جن کی ویلو ہم ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے یعنی ہم میں نہیں آتا کس کی ویلو کتنی ہوگی دیکھا تو ایسے کوشنز کو ہم توڑ کے لکھتے ہیں ملٹیپلائی کی روپ میں لکھتے ہیں پھر ان کوشنز کو آگے حیل کرتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے ہیلو ہو جائیں اس کو اب ہم کس پرکار سے توڑیں آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو ایسے پارٹس میں توڑنا ہے جو آپ پارٹس کو اوپر کی طرف توڑ رہے ہو تو وہی پارٹس نیچے کی طرف سیم توٹنے چاہیے تاکہ اوپر اور نیچے کا ہم ڈیوائیڈ کریں تو ان کو آپس میں کاٹ سکیں اس بات کا آپ خیال رکھیں اب اوپر جس بھی سنکھیا سے اندر توڑ رہے ہو اب یہاں ہمارا اسی لکھا ہوئے ایٹی لکھا ہوئے انڈروٹ کے اندر اب اسی لکھنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جیسے دس گونہ آٹھ بھی ہمارا اسی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اور بھی ہو سکتے ہیں سوڑا انٹو پانچ بھی ہمارا اسی ہوتا ہے ٹھیک ہے بتیس اگر آپ بتیس دس انٹو آٹھ ہو گیا ٹھیک ہے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اس پرکار سے آپ کو کس طریقے گندہ توڑنا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے اوپر اور نیچے اس سیم سنکھیا اوپر اور نیچے کی طرف ملی آر کو تاکہ آپ اس کو بعد میں حل کرتے ہیں ٹائم اس کو کاٹ سکیں یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے ہم انڈروٹ اسی کو کیا لکھ رہے ہیں دیکھو آپ انڈروٹ اسی کو ہم لکھیں گے سوڑا انٹو پانچ اب سوڑا انٹو پانچ ہمارے دیوات میں کیسے آئے گی اس کو ہمیں سوڑا انٹو پانچ ہی لکھیں گے کوئی اور سنکھیا نہیں لکھیں گے کیونکہ یہاں ہمارے پاس دیا گیا ایک سو بارہ اور یہاں اسی تو کہیں نہ کہیں اسی اور ایک سو بارہ ہے وہ ایک کسی کس پاڑے کے اندر آتے ہیں دونوں دونوں ہمارے سوڑا کے پاڑے کے اندر آتے ہیں اس پرکار سے ہم نے دیکھا کہ جو دونوں سنکھیاں ہیں وہ کسی ایک پاڑے کے اندر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب اسی سے اس کو کٹو تو یہاں کیا لکھیں گے یہاں انڈروٹ کے اندر ایک سو بارہ ہے تو اس کو لکھیں گے ہم انڈروٹ کے اندر سوڑا ساتھیں ایک سو بارہ آتے ہیں تو سوڑا انٹو ساتھ لکھتے ہیں اب آپ نیچے کی طرف دیکھو گے تو نیچے والے جو سائیڈ ہے اس کو آپ کیسے ہنٹ کر سکتے ہو آپ دیکھو کہ 45 اور 63 45 اور 63 کس پاڑے کے اندر آ رہی ہیں آپ اسی پاڑے کا یوز کرو گے جو دونوں یہ دونوں سنکھیاں ہیں اس پاڑے کے اندر آ رہی ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ 9 کے پاڑے کے اندر آتے ہیں آپ اس کو حل کر سکتے ہیں 9 انٹو 5 9 پنچے 45 اور مائنس کا آ جائے گا 9 ساتھے 63 9 انٹو کتنا آ جائے گا ساتھ آ جائے گا اب آپ ایک بات اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ اوپر نیچے 5 7 اور 5 7 کیا آ رہے ہیں ہمارے کومن آ رہے ہیں اگر اب یہ کومن آ رہے ہیں تو اس کو کیسے لکھیں گے آپ پہلے آئے اس کو آگے حل کرتے ہیں جیسے یہ انڈروٹ سوڑا ہے تو انڈروٹ سوڑا کی ویلیو ہمارے کے دن آ جائے گی 4 اب 5 کو ڈائریکٹ حل نہیں کر سکتے اس لئے اس کو ہم انڈروٹ کے اندر واپس 5 لکھیں گے اب آگے آپ دیکھو گے تو یہاں پھر سوڑا ہے تو اس کو آپ چیار لکھ دو گئے اور انڈروٹ کے اندر کیا بچے گا آپ کا 7 بچ جائے گا یہ 7 کی ویلیو ہم ڈائریکٹ جلدی سے آسانی سے بچا سکتے ہیں پوائنٹس کے در آئے گی تو نیچے کے طرف یہاں 9 انٹو پانچ ہے تو 9 انٹو پانچ ہے تو انڈروٹ 9 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 انڈروٹ 9 ہمارا کتنا آ جائے گا 3 اور گناہ کے اندر کیا بچ رہا ہے انڈروٹ کا 5 بچ رہا ہے اور اس کے بعد میں آپ دیکھو گے آگے مائنس آئے گا پھر دیا گیا انڈروٹ 9 اور انڈروٹ انڈروٹ 9 کو پھر ہم 3 لکھ سکتے ہیں اور آگے جو بچے گا اس کو ہم ویسے لکھ دیں گے انڈروٹ 7 اب یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد آپ اوپر کی طرف کومن دیکھو گے تو دھونوں کے در 4 کومن آ رہا ہے اندر کی طرف کیا بچے گا اندر کی طرف آپ کا بچے گا انڈروٹ 5 مائنس انڈروٹ 7 اور بٹا کے اندر نیچے کی طرف کیا سنگ کیا بچے گی کون کیا کون بنائے گا دونوں میں سے 3 کو باہر نکالیں گے اندر کی طرف کیا بچے گا انڈروٹ 5 مائنس انڈروٹ 7 بچ جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اوپر اور نیچے دونوں سینکشن کیا مل رہی ہیں تو اس کا مطلب اس کو ہم کار سکتے ہیں انڈروٹ 5 مائنس انڈروٹ 7 اور نیچے بڑا انڈروٹ 5 مائنس انڈروٹ 7 آپس میں کٹ جائیں گے تو ہمارے ایک پاس کیا بچے گا 4 بٹا 3 4 بٹا 3 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اب ایک صحیح 1 بٹا 3 بھی لکھ سکتے ہیں 3 اکم 3 اور ایک 4 4 بٹے 3 تو یہ ہمارا آنسور ہو جائے گا اس کے بعد ہم ہمارا نیچٹ پوشن دیکھتے ہیں تو نیچٹ پوشن ہمارے پاس دیا گیا کہ دو کی پاور ایکس پلس 6 دیا گیا اور برابر دیا گیا آٹھ کی پاور ایکس پلس 1 آپ کو یہاں ایکس کی ویلیو بتا کرنی ہے کہ ایکس کی ویلیو یہاں پہ ہمارے کتنی آنے والی ہیں تو پوشن میں اس پوشن کو ہم کس پرکار سے حیلک کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں یہ پوشن کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے بلکل آسانی سے حیلک کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں یہاں ہم کو ایکس کی ویلیو پتا کرنی ہے کہ یہاں ایکس کی ویلیو کتنی ہوگی آپ ایک چیز کو یاد رکھیں جب بھی آپ کو کوئی ویلیو نکالنی ہو تو برابر کے اندر دونوں طرف سنکھیں دی جائیں تو گاتاں کرنی جب پر کے اندر یا تو آپ ادار کو ایک جیسا کرو یا پھر ان کی جو پاور ہیں یعنی کی گاتیں ہیں ان کو آپ ایک جیسا بناو اگر آپ پاور کو تو ایک جیسا کرلو گے تب بھی آپ کا کوششن سالو ہو جائے گا اور یا آپ اس کو تو بیس ہے زیادہ تو کوشش کرو کہ اس کا بیس اکول کرنی کی کوشش کرو حاکہ آپ اس کو آسانی سے حل کر پاؤ اب ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ دو دیا گیا دوسری طرف ہمارے پاس آٹ دیا گیا دو کو آٹ بڑھانا تو بالکل مشکل ہے کیسے بڑھا سکتے ہیں کوئی پوسیبل نہیں آٹ کو ہم دو بنا سکتے ہیں کیونکہ بڑی سنکھا کو ہم چھوٹا بنانا آسان ہے اب اس آٹ ہے تو آٹ کو آپ کہہ لکھ سکتے ہو دو کے اندر لکھنا ہو دو کے روک کے اندر دو کی پاور آپ کتنی لکھ سکتے ہو تین لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دو کی پاور تین کتنی ہو جائے گی ہماری آٹ اور بار کی طرف ایکس پلس ایک پڑھائیں آپ کو پتہ جیسے اس پرکار سے جتنی بھی ہماری گاتے ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں آپس میں گناہ کے اندر ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کیہ لکھ سکتے ہو یہاں دیکھو یہاں آپ کا دو ہے اس کی پاور تین کو اگر آپ باہر کی طرف لکھو گی تین ایکس پلس تین لکھا جائے گا تین ایکس پلس تین لکھا جائے گا اور ادھر بڑی سائیڈ دیکھو گے آپ لفٹ ہنڈ سائیڈ دو کی پاور آپ کے پاس کتنا پڑا ہے ایکس پلس چھے پڑا ہے اب دونوں طرف دیکھو ادار آپ کے ایکول ہیں برابر ہیں ادار برابر ہیں تو آپ کی گاتے بھی کیا ہو جائیں گی ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گی تو ادھر ہمارا آ رہا ہے ایکس پلس چھے اور دوسری طرف آ رہا ہے ہمارا پاس کیا جائے گی تین بٹے دو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا انصر ہو جائے گا چلیے اس کے بعد ہم اگلا کوششن دیکھتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے ہمارا کوششن دیا گیا کہ تین کی پاور دو ایکس مائنس وائی برابر ہے تین کی پاور ایکس پلس وائی کے آپ اور یہ چیز پھر آگے برابر دی گئی ہے انڈروٹ ستائیس کے تین کی پاور ایکس مائنس وائی یہ انڈروٹ ستائیس ہے اس کے برابر ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے تین کی پاور تین بٹا دو ایک کوششن کے اندر یہ بھی چیز ہمارے پاس اس کوششن میں دی ہوئی آگئے انڈروٹ ستائیس کے بعد میں ہمارا تین کی پاور تین بٹے دو بھی ہے ہمیں بتانا ہے کہ تین کی پاور ایکس مائنس وائی کی ہمارے پاس یہاں ویلیو کتنی آئے گی اس کوششن کے اندر ہم کیا کریں گے جو چیزیں ہمارے پاس دی گئے ہیں پہلے اس کو لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا دیا گیا تین کی پاور دو ایکس مائنس وائی دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ دیا گیا ہمارے پاس برابر ہے یہ تین کی پاور ایکس پلس وائی کی یہ چیزیں اس چیز کے اندر برابر ہے اور آگے ہمیں کیا دیا گیا ہے تین کی پاور تین بٹا دو دیا گیا ہے تین کی پاور آگے دیا گیا ہمارے پاس تین بٹے دو اب ہم کیا کریں گے کہ جو یہ پاورس ہیں جو یہ گاتے ہیں یہاں بیس ایک جیسا ہے تو گاتے بھی اپس میں برابر ہو جائیں گی تو دو ایکس پوائنس وی برابر ہو جائیں گی ایکس پلس وائی کے تو یہ دونے چیزیں اپس میں کیا ہونے والی ہیں برابر ہونے والی ہیں اس کے برابر دیا گیا دیکھو آگے بھی برابر ہیں یہ دونوں بیس برابر ہیں تین تین ہے اور نیچے یہاں بھی ویس برابر ہے تو یہ بھی پاور ڈائریکٹ اوپر والی لکھی جائے گی تین بٹا دو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں آپس میں برابر ہیں تو آپ اس کو کیا لکھ سکتی ہو آپ دو ایکس منس وائی ہے یہ بھی برابر ہو جائے گا تین بٹے دو کے ایکس پنس وائی بھی آپ کا تین بٹے دو کے کیا ہو جائے گا برابر ہو جائے گا تین بٹا دو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ایک پوئنٹ پانچ یعنی کی ایسی بحثہ کے اندر بولتے ہیں کہ ڈیڑھ بولتے ہیں یعنی کی 1.5 آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کو 1.5 بنانا ہے تو ایک تو ویلیو اگر ایک کو ہم ایک ماننے اور دوسری کو 0.5 ماننے یعنی کی آدھی ویلیو ماننے تو ہمارا تین بٹے دو بن جائے گا یا تو ایکویشن سوالو کر لیجئے یا اس کے اندر ویلیو پوٹ کر کے دیکھ لیجئے آپ ایک کو ایک مانتے ہو دوسری ایک کو ایک بٹا دو بنوگے ایک پلس ایک بٹا دو ہمارا رکھے آتا ہے تین بٹے دو اوپر وڑے میں رکھیں گے ایک اور ایک اور مائنس ایک بٹا دو لکھیں گے تو دو ایک ہم دو دو میں سے آپ آدھا گھٹا رہے تو کتنا آرہے ہیں 1.5 یعنی کی تین بٹا دو یعنی کی صاف ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ جو ایکس کی ویلیو ہے ہماری جو ایکس اور وی کی ویلیوز ہیں وہ ہماری ہم کیا مان رہے ہیں یہاں پہ وہی ہماری ویلیو انصر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا مان رہے ہیں اس کے اندر تو ہمارا دیکھیں گے اس کوشن کے اندر جو ہماری ایکس کی ویلیو آ رہی ہے وہ تو آ رہی ہے 1 ی کی ویلیو ہم مان رہے ہیں ایک بٹا دو کیونکہ یہ ویلیو ہم نے پٹ کر کے رکھی تو اس کوشن کے اندر رکھی یہ ویلیوز ہمارا انصر آ رہا تھا تو یہ ویلو ہم نہیں دکھ لیں اب دوستو ہمارے پاس کوشن کے اندر کیا بوچھا گیا ہے کوشن کے اندر دیا گیا ہے کہ تین کی پاور یہاں دیا گیا ہے ایکس مائنس وائی اگر آپ کو تین کی پاور ایکس مائنس وائی دیا گیا یہاں پر آپ کیا کرو گے ایکس مائنس وائی کی ویلو نکالو ایکس مائنس وائی کی ویلو آپ کے پاس کتنی ہے گی ایک میں اندر وائی کی ویلو کو مائنس کر دو ایکس کے اندر وائی کی ویلو تو ایک مائنس آف ایک مائنس آدھے کو کم کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہے گا آدھا آ جائے گا یعنی کہ ایک بٹے دو آ جائے گا اور اب آپ کو کوشن کے اندر ساپ ساپ پتہ ہے کہ جو ایک بٹا دو ہے وہ ہم کس کس گر رکھیں گے ایکس مائنس آئی کس گر اس کو ہم حل کریں گے تو تین کی پاور آ جائے گی ایک بٹا دو اور ایک بٹا دو پاور آپ کس کو بلتے ہو انڈروٹ کو ایک بٹا دو کا مطلب انڈروٹ ہو جائے گا تو انڈروٹ تین یہ ہمارا کیا ہو جائے گا رائیٹ انسور ہو جائے گا اس کو سنگا پہلے اس کے بعد ہم نیسٹ کوشن دیکھیں ہمارا اگلا کوشن ہے دوستو انڈروٹ تین دیا گیا ہمارے پاس ایک پوینٹ سات سو باتیس اور اگر کوشن دیا گیا کہ سات بٹا کے اندر دو پلس انڈروٹ تین کی ویلیو ہمارے پاس کتنی آنے بڑی ہے کافی اپورٹنٹ کوشن ہے دیکھتے ہیں اس کو تو اس کوشن کو ہم کیسے ہل کریں گے یہاں ہمارے پاس دیا گیا انڈروٹ تین کی ویلیو دی گیا ایک پوینٹ سات سو باتیس ایک پوینٹ سات سو باتیس آپ دیکھو کہ جب بھی آپ کے پاس کوشن یہاں پوچھا گیا ہے کہ سات بٹا کے اندر دو پلس انڈروٹ تین کی ویلیو کتنی ہوگی ایک بات کو آپ بالکل اچھے سے دیان رکھئے گا جب بھی انڈروٹ کی ویلیو نیچے کی طرف لکھی جائے جب بھی انڈروٹ کی ویلیو آپ بھی بٹا کے اندر لکھی جائے تو اس کے ساتھ میں پلس اور مائنس کا کوئی بھی نشان ہو آپ اس کی اپوجٹ نشان سے اوپر نیچے کی طرف کیا کروگے گناہ کروگے یہاں ہمارا پلس کا نشان ہے یہاں ہم مائنس پلانیں گے دو مائنس انڈروٹ تین آپ کی نمبر سیم ہوں گے بیچ میں اگر پلس ہے تو مائنس لکھیں گے اگر یہاں پہ مائنس ہے تو یہاں پلس کا گناہ ہوگا اپوجٹ نشان کا اوپر اور نیچے کی طرف سیم گناہ ہوگا کیونکہ ایکویشن کے اندر کچھ انسور میں کچھ فرک نہ بڑے تو اوپر نیچے سی سنکھیں گناہ کرنا ہے کیونکہ سیم ہو لیکن اگر یہاں پہ پلس ہے تو اوپر مائنس کا نشان ملٹیپلائی کے اندر آئے گا اگر یہاں پہ مائنس ہے تو یہاں پہ ہمارا پلس آئے گا اب ہم دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا کیا ہوجاتا ہے کہ ایک فارمولا ہوتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں ایسے میں نے پچھلی گلاسوں کے اندر بتایا ہے a²-b² کا ایک فارمولا ہوتا ہے فارمولا ہوتا ہے a plus b اور a minus b اس فارمولے کا یہاں پہ use ہوتا ہے کیونکہ a plus b ایک بار تو نیچے دیکھو گا پلس کے بن رہے ہیں اور ایک بار مائنس کے بن رہے ہیں ایس پرکار سے ہم کیا کریں گے پہلے تو اوپر وڑا جو فارسلیں اسکوئر کرتے ہیں اوپر وڑا تو بلکل سات برکٹ کے اندر آئے گا دو مائنس انڈورٹ تین اور نیچے وڑا جو باغ ہے جو نیچے وڑا باغ ہے اس کو ہم a plus b اور a minus b کی فارم میں لکھے ہوئے ہیں تو ہم a²-b² کی فارم میں لکھیں گے تو a یہاں ہمارا کتنا دو اور b ہے ہمارا انڈورٹ تین آپ انڈورٹ تین کی کیا کروگے سکوئر کروگے اور اب آپ اس کو آگے ہل کروگے تو کتنا آگا ہے یہ نیچے دیکھو یہاں کتنا دیا ہے دو کیسکوئر دیا ہے تو دو کیسکوئر نیچے کی طرف کتنا آگا چار آ جائے گا اور یہاں آپ کا کتنا آگا انڈورٹ تین کی سکوئر دی گئی ہے تو سکوئر سے آپ کا انڈورٹ تین کینسل ہو جائے گا تو مائنس کا تین بچے گا چار میں سے تین جائے گا تو ایک بچے گا تو ایک کا نیچے کی طرف کوئی محتو نہیں ہے یعنی کہ ایک کا کسی بھی سنچھا میں بھاگ دوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا یہاں کتنا دیا ہوئے سات دو مائنس انڈروٹ تین یہ ویلو آگی ہمارے پاس اب آپ کو پتہ دوستو انڈروٹ تین کے ویلو پوشن کے اندر دی گئی ہے ایک پوائنٹ سات سو بھتیس ویسے یہی ویلو ہوتی ہے انڈروٹ تین کی آپ دریکٹ یاد بھی رکھ سکتے ہو انڈروٹ دو کی ویلو پوچھے تو ایک پوائنٹ چہار ایک چہار ہوتی ہے دو کی ویلو انڈروٹ تین کی ویلو ہوتی ہے ایک پوائنٹ سات 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 دو یہ جب میرے میٹھ کی بیسیک لسے کروائی تھی اس کے اندر یہ چیزیں بتائی تھی آپ انڈروٹ تین کی ویلو دی گیا ہے ایک پوائنٹ سات سو باتیس تو آپ یہاں دیکھو گی اس ویلو کو سات بریکٹ کے اندر دو مائنس ایک پوائنٹ سات سو بتیس آپ نے انڈروڈ تین کی ویلیو کو یہاں رکھا اب دو میں سے آپ کیا کرے ہو ایک پوائنٹ سات سو بتیس کو مائنس کرے ہو اور پھر آپ سات سے ملٹیپلاگ کرو گے آپ کے پاس آئے گا ایک پوائنٹ آٹھ سو ستر یہ آپ کا کیا ہو جائے گا اس کوشن کا رائٹ آن سور ہو جائے گا اس پرکار سے ہم کوشن کو ہل کرتے ہیں اس کے بعد ہم ہم ہمارا اگلا کوشن دیکھتے ہیں نیچٹ کوشن دیا گیا ہمارا انڈروڈ کے اندر ایکس کی پاور تین اور پھر انڈروڈ کے اندر ایکس کی پاور تین ہمیں بتانا ہے اس کی ویلیو کتنی آئے گی اس کامان اس کو حل کرنے کے ہمارا کیا آئے گا اس کوشن میں ہم کیا کریں گے دیکھو جب بھی ہمارے پاس ایسے لگاتار انڈروڈ سے دی جائیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس طرف سے حل کریں گے ہم جو یہ ہماری ضروری سائڈ ہوتی ہے رائٹ ہنڈ سائیڈ اس سے لیفٹ کی طرف بڑھتے ہیں حیل کرنے کے لیے یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی بتایا ہے جب کنٹینو لگاتار آپ کا دو تین انڈروٹ آ جائیں آپ رائٹ ہنڈ سائیڈ سے اس طرح سے حیل کرو گے اگر آپ کیا لکھ سکتے ہیں اس کو کیا لکھیں گے انڈروٹ بڑھائی رہنے میں انڈروٹ ہے ایکس کی پہلے تین اور انڈروٹ ہے آپ کا ایکس کی پہلے تین یہ آپ کیوں دیتا ہے کیونکہ انڈروٹ کے لیے یا دو لکھا جاتا ہے گاں je draio پا ہے اندر کوئی سنکھیا ہے مال لٹا تو وہ سنکھیا یہ جو دو ہے یہ کیا چل جائے گا اس سنکھیا پر بٹا کہ اندر جاتا ہے نیچے کی طرف اوپر آ جائے گا ہمارا ایک بٹا دو کی پاور پی Shaun wouldnatر ہوجائے گا یہ ہمارا کیا آ جائے گا انڈرونٹ ہے تو ہم is کو ہاپ پاور کل لکھتے ہیں ہمیشہ تو ہاف پاور کے اندر لکھا تو یہ کتنے آ جائے گا اندر کی طرف پھونا ہوگا ایکس کی پاور کتنی آ جائے گی تین بٹے دو اب آپ کو بتا ہے کہ ایکسی پاور تین بٹے دو آئے گی تو اب آپ آگے حال کرو گے یعنی کہ یہاں پر کیا لکھو گے آپ ایکس کی پاور تین بٹے دو لکھو گے اب آپ اس کو آگے حال کرتے ہیں ایکسی پاور تین ان دونوں کا ملٹی پیشن ایکس کی پاور تین کا اور ڈاٹ ایکسی پاور تین بٹے دو یعنی بیچ میں ڈوٹا یعنی گناہ کا نشان ہے ادار ہمارے ایک جیسے گناہ کے لئے جگاتے کیا ہو جائیں گی جڑ جائیں گی جگاتے جڑیں گی تو ہم یہاں پہ کتنے لکھیں گے ہم لکھیں گے ایکس کی پاور تین پلس تین بٹے دو تین پلس تین بٹے دو لکھنے والے ہیں لیکن تین پلس تین بٹے دو کو آپ حال کرو گے تو آپ کے پاس کتنا آ جائے گا تین دونہ چھے اور تین نو نو بٹے دو آ جائے گا آپ یہاں ڈائریکٹ لکھ دو نو بٹے دو اب دوستو اس کو آگے اور حل کرنا پڑے گا تو ہم کیا کریں گے اس نو بٹے دو بڑے پارٹ کو حل کر رہے ہیں تو یہاں انڈروٹ کے اندر آئے گا ایکس کی پاور تین اب آپ اس کو حل کرو انڈروٹ کے اندر کیا حل کرنا ہے آپ کو ایکس کی پاور نو بٹے دو کو آپ کو پتا ہے کہ جنڈروٹ کو ہٹائیں گے تو ہاف پاور دے گا یعنی کیا دی پاور دے گا اس کا آدھی سے ڈائریکٹ ملٹیپلائی ہو جائے گا ایکس کی پاور نو بٹے کتنی آ جائے گی چار آ جائے گی اب ہم یہاں ڈوٹ لکھا کے یا ملٹیپلائی لگا کے یہ وہ آپس میں گناہ میں ہے ایکس کی پاور رہے لکھیں گے ڈائریکٹ نو بٹے چار اب ہم نے آگے اس کو حل کرنا ہے تو حل کیسے کریں گے ایکس کی پاور تین اور نو بٹے چار ہے ان کو آپس میں جوڑ دیں گے ایکس کی پاور کتنی آ جائے گی جب ہم تین میں نو بٹا چار کو ایڈ کریں گے تو چارتی ہے بارہ بارہ نو اکیس ایکس کی پاور آ جائے گی آپ کے پاس اکیس بٹا میں چار اب ایک بار لاسٹ حل کرنا پڑے گا اس کو لاسٹ حل کرو گے تو کتنا آئے گا ایکس کی پاور اکیس بٹا چار ہے اندر اور یہ انڈرو ٹاپ کا ہاف پہر دھتا ہے آدھی پہر تو آدھی پہر سے گناہ کر دو گے اکیس بٹا کتنے آ جائے گا آٹھ تو ایکس کی پہر آ جائے گا اکیس بٹے آٹھ یہ ہمارا رائٹ انسور ہو جائے گا چلی دوستو اب ہم آگے نیٹس کورشن دیکھتے ہیں آگلا کورشن ہمارے پاس دیا گیا ہے کہ پانچ کی پہر بیس کومہ چیار کی پہر تیس کومہ تین کی پہر چالیس اور دو کی پہر پچاس ان سبھی چاروں سنکھیاں کے اندر ہمیں بتانا ہے کہ سب سے چھوٹی سنکھیاں ہماری کونسی ہوگی ہمیں کیا بتانا ہے سبھی سنکھیاں میں سبھی سنکھیاں میں سے چھوٹی سنکھیاں کونسی ہوگی جب بھی آپ کو ایسے کوشن ہو تو آپ کی پاور یا ان کی بیس کو آپ ایک جیسہ بنا ہوگے تاکہ آپ ان کو ڈیسیزن لے پاؤں کہ ان میں سے کونسی سنکھیاں ہماری چھوٹی ہوگی اور کون سی سا�ھ کیا بڑی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو چھوٹی اور بڑی سا اور سا کیا پتا کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو بیس ایکول کرنے ہوں گے یا تو آپ بیس کو ایکول کرنے کی کوشش کرو یا پھر آپ کو ایکول کرنے کی کوشش کرو کہ آپ کی پاور ایک جیسے ہو جائیں اب اس کوشن میں دیکھو دیان سے تو آپ کا بیس ہے معنی سے راح ہے بیس آپ کا ایکول نہیں ہوسکتا کیونکہ دو ہے یا تین ہے اس کو بدلنا بہت مشکل ہے ایک جیسا کرنا بہت تھوڑا ہارڈ ہے آپ کیا کروگے ان کی پاورس دیکھو گے تو پاور بڑی آسان ہے کیونکہ بیس پاور تیس پاور چاڑیس پاور اور پساس پاور دی گئی ہے ان کو ہم کس پاڑے سے یہ سبھی پاورس کٹ رہی ہیں کوئی ایسا پاڑا دیکھو جیسے یہ سبھی پاورس آپس میں کینسل ہو جائیں کیونکہ یہ سبھی پاور ایک ہی پاڑے میں آئے تو وہ دس کا پاڑا ہوسکتا ہے وہ دس کا پاڑے سے یہ سبھی پاور آزائیم قیوز کے اندر اب آپ اس کو توڑنا سلو کرو گے کیسے توڑو گے پانس کی پاور دو بیس کو آپ کو توڑنا ہے تو دو کی پاور آپ کتنی کرو گے دس کردو گے دس دنا بیس ہو جائے گا کیونکہ جتنی بھی یہ پاورس ہوتی ہیں یہ آپ میں اوپر سے نیچے کیا ہوتی ہیں گناہ کے اندر لکی جاتی ہیں اب آپ آگے دیکھو گے تو چیار کی پاور تیس دیا گیا ہے ہمارے پاس اس کو بھی ہمیں دس کی پاور میں توڑنا ہے تو چیار کی پاور تین تین کے اوپر ہم دس لکھ دیں گے اب آگے تین کی پاور چالیس کو پھر دس کی پاور میں توڑنا ہے تو تین کی پاور چار لکھیں گے دس چکہ چالیس ہو جائے گا باہر ہمارا دس لکھا جائے گا اب آگے ہے ہمارا کا دو کی پاور پچاس دیا گیا ہے تو ہم اب کیا کریں گے دو کی پاور پانچ تو کی پاہر پانچ کی پاہر ہم دس لکھ لیں گے تاکہ دس پانچے کتنا ہو جائے گا ہمارا پچاس ہو جائے گا اب آپ ایک چیز آسانی سے دیکھ سکتے ہو کہ جتنی بھی پاہر ہم نے لگائی ہیں وہ ہماری ایک جیسی ہیں یعنی دس دس پاہر ہے اب اندر بڑی سنگ کیا کوئل کرتے ہیں یہاں پانچ کی سکیر کتنا ہو جائے گا پچیس اور پچیس کی پاہر کتنا ہے ہمارا دس آگے دیکھو گے تو آپ کا چار کی پاہر تین ہے تو چار کی پاہر تین آپ کا واضحہ اگا 64 اور اوپر ہے دس پاہر تو اس کو بھی پاہر دس لگا دیں گے ٹیکٹ لیا گیا تین کی پاہر چار تین کی پاہر چار ہوتا ہے ہمارا اکیسی کیوں کیکہ تین کی کیو بھستائیس ہوتی ہے تین کی پاہر چیار ہو جائے گی اکیسی 89 کی پاہر کتنی دیگی ہے دس دیگی ہے یہاں بھی ہم کتنا لکھیں گے دس لکھیں گے فوما دو کی بار پانچ ہوتی ہے ہماری بتیس اوپر پاور دی گیا دس تو اس کو ہم دس لکھیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی سنکھیں ہیں ہماری ان سبی سنکھیں کی پاور ہے جو گات ہے وہ ایک جیسی ہوگی ایک جیسی ہوگی تو اب ہم کیا کریں گے جب بھی پاور ایک جیسی ہو جائیں اب پاور سنکھیں ہیں ہماری ایک جیسی ہیں تو سب سے چھوٹی سنکھیں ہماری کیا ہوگی جو ان سنکھیاؤں میں چھوٹی ہوگی وہی ہماری چھوٹی سنکھیاؤں ساگی کیونکہ اب گاتے ہماری برابر ہوگی اب ہم نمبر کو دیکھیں گے کون سا نمبر چھوٹا اور کون سا بڑا ہے تو یہاں دیکھو گے آپ پچیس چھوٹا کون ہے ان میں سب سے چھوٹا ہے مارا یہ بڑا ٹھیک ہے یہ پہلے پچیس کے بعد پچیس مارا کیا ہے ان سب میں سے چھوٹا ہے لیکن پچیس ہے کس کی ویلیو پانچ بٹے بیس کو ہل گیا تب یہ بچیس کی باور دس بڑی ہیں ہماری اس کا مدل جو انسور آئے گا وہ ہمارا انسور کیا گا پانچ کی باور بیس یہ ہماری کیا جائے گی سب سے چھوٹی سنکھیا ہو جائے گی اس کے بعد میں ہمارا نیکسٹ کوشن ہے دوستو اگلا پریشن دیا گیا ہے انڈروٹ دو کمہ تین انڈروٹ نو کمہ چار انڈروٹ پندرہ اور پانچ انڈروٹ کے اندر دیا گیا بچیس اس کے اندر ہمیں کیا بتانا ہے اس کے اندر ہمیں بتانا ہے تو ہماری سب سے بڑی سنکھیا ہے وہ ہماری کونسی ہوگی تو آپ کو دوستو یہ جو تین چار پانچ اور یہ دکھ رہے ہیں باہر کی طرح یہ بلکل چھوٹے لکھے گئے ہیں یعنی کی جیسے یہ پانچ ہے بلکل چھوٹا لکھا گیا ہے اور یہ انڈروٹ پھر بڑا ہے اور بتیس ہے یہ اس پرکار سے لکھے گئے ہیں یہ بڑا پانچ انڈروٹ بتیس نہیں ہے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے ان دونوں کنڈیس کے اندر یہ تو ہوتا ہے جو نیچے بڑا تو یہ تو ہے پانچ کا مطلب یہاں کیا ہے گناہ ہے انڈروٹ بتیس کے اندر لیکن اوپر والے کے اندر جو پانچ ہے اس کا مطلب ہے بتیس کی پاور ہے وہ ایک بٹا پانچ آ رہی ہے دونوں میں کافی فرق ہوتا ہے چھوٹا سا لکھا جائے اس کے اندر بلکل یہاں پہ اس کا مطلب یہ پانچ پہ انہیں پانچ ہے پاور رہا ہے اس کی پاس پاور کی بات کر رہا ہے تو اس کوشن میں دیکھیں گے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی پاور نہ دی جائے جیسے یہاں پہ انڈروٹ کے باہر کچھ نہیں لکھا جاتا میں نے بتایا تھا آپ کو پسلی گلاسوں میں انڈروٹ کے ساتھ یہاں کچھ نہیں لکھا جاتا لیکن 3-4 پاس لکھنا ہو تو پھر یہاں لکھا جاتا ہے لیکن یہاں کچھ نہ لکھا ہو تو آپ یہاں پہ وائے ڈیفائٹ اپنی طرف سے دو مان سکتے ہو کیونکہ انڈروٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کو بولتے ہیں ہم دو سے یہاں اگر انڈروٹ میں کچھ نہیں لکھا تو آپ دو لکھ کے اس کو آل کرو گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کوشن کے اندر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دو تین چار اور پانچ کیا کریں گے ہم لسے ملیں گے یعنی کہ ان کا لگتوں سمائے کرتے ہیں لیسے نکھا لیں گے ان کی سنکھیاں کا دو تین چار اور پانچ کا اور ان کا لیسے جو آ رہا ہے ہمارے پاس LC مارا جاؤں وہ آئے جائے گا ہمارے پاس 60 کی ساٹھ ہیسا نمبر ہوگا جو دو سے بھی کٹے گا تین چار اور پانچ سب سے کٹ جائے گا اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈروٹ دو کی آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو انڈروٹ دو ہے یہ ہماری دو لسیم آیا ہے جو لسیم آیا ہے ہمارا اندر ہم کیا کریں گے دو کا باغ لگائیں گے تو باغ لگائیں گے تو ہمارے پاس انسور آئے گا یہاں 30 تو باغ لگانے پہ انسور ہمارا کتنا آ رہا ہے 30 آ رہا ہے یعنی کہ آپ جس چیز کا لسیم نکھاڑی ہوئی یعنی کہ پہلے دو سے باغ لگائیں گے پھر تین سے چار سے اور پانچ سب سے ہمارا آنسور 30 آ رہا ہے اب ہم اس کو کیا لکھیں گے آگے دو کی پاور 30 کے اندر لکھیں گے دو کی پاور 30 میں لکھیں گے اب آگے اس کو اور زیادہ حل کرنا ہوگا تو آگے ہم دیکھیں گے کہ اور بھی حل کر سکتے ہیں اس کو لیکن فیلال دیکھتے ہیں ہم جو نیکسٹ ہے ہمارا نیکسٹ دیا گیا تین انڈروٹ نو تین انڈروٹ نو دیا گیا ہے اب اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ساٹھ چو ہمارا لسیم ہے تو کتنے کا باغ دو گے اب بار بڑے تین کا تین کا باغ دو گے تو کتنے آئے گا بیس آ جائے گا آپ کے پاس بیس آئے گا تو یہ آ جائے گا آپ کا نو کی پاور بیس نو کی پاور بیس آگے آپ دیکھو تو نیفت دیا گا چار انڈروٹ سولہ ٹھیک ہے یہاں فورتھ روٹ ہے سولہ کا سولہ کا ہے تو ساٹھ بٹا میں کتنا آئے گا چار ساٹھ میں چار کا باغ دو گے تو کتنا آ جائے گا در آ جائے گا ٹھیک ہے اور آگے ہے جو پانچ انڈروٹ بتیس اس کو دیکھتے ہیں فیفتھ روٹ ہے آپ کا تھرٹی ٹو کا بتیس کا اس کو آپ کیا کرو گے کہ اس کے اندر آپ کے پاس دیا گیا ساٹھ ساٹھ میں بھاگ کس کا لگا ہوگے پاس کا آپ کے پاس جو انصر آئے گا بارہ پانچ ساٹھ تو بارہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب دوستو آگے آپ دیکھ سکتے ہو جو جتنے بھی پاور سے ان کو کسی ایک ایسی سنکھیا کے روپ میں بدلیں گے جو سوی کے اندر ہوگی تب ہی ہم اس کے اندر ڈیسیزن لے پائیں گے کہ کون بڑا ہے اور کون ہمارا کیا ہے کھوٹا ہے تو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں دو کی پاور تیس ہے تو اس کو آپ اور بدلو گے دو کی پاور کتنی لکھ سکتے ہو تین دو کی پاور کتنی تین تین کی پاور آپ دس لگاؤ گے تو دس دیا کتنے آ جائیں گے تیس ہو جائیں گے اور دو کی پاور تین آپ کی کتنی ہوتی ہے دو کی پاور تین کا مہن ہوتا ہے ہمارا آٹھ آٹھ کی پاور دس انصر ہو جائے گا اب دوسرا دیا گے ہمارے پاس نو کی پاور بیس آ رہا ہے تو نو کی پاور بیس کو آپ کی دس کے اندر توڑ ہوگے تو دو کی پاور دو بار کی طرف دس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو تو op 9 کی retour دو آپ کو کتنا رہا ہے 82 ہوایا کسیی içوانس اس کل وقت کسی اور پاور رہ جائے گے آپ verklGO ڈسز کے بعد میں ۴۱ Allah ہے تو پندرہ ہوایا، پندرہ ہوایا تو کسی سٹے پندرہ ہوایPerfect ۱۶��는 قرآن ، کتنا ہوگائیار پندرہ ہو جائے گا آگے اس کو اور توڑ کے لکھنے کی کوشش کریں گے پندرہ کو سوڑا کی پندرہ کو یہ کیا لکھا جا سکتا ہے اور ہمارا آپ نیچے کی طرف پاورس کو بڑھانے کی کوشش کروں گے ٹھیک ہے نیچے کی طرف پاورس بڑھاؤ گے تو پھر یہ پندرہ الگ ہو جائے گا جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ہم یہاں پہ سوڑا کی پاورس پندرہ دیئے گا حل کریں گے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ایک چار کی پاور اگر دو میں بدلیں تو سوڑا ہو جائے گا اوپر ہم کتنی پاور لگا دیں گے پندرہ لگا دیں گے آگے ہم اس کو اور حل کرنا سنیں تو پندرہ دھونا کتنا ہو جائے گا تیس چار کی پاور تیس میں بدل جائے گا پھر اس کو آگے اور حل کرنا ہوگا ہم کو پتہ ہے کہ اوپر بڑی سبھی پاوری ہم دس کی کات کی ادھر پڑھاؤں رہے ہیں تو اس کو بھی تین کی پاور دس ہو جائے گا دس تیہ تیس تو چار کی پاور تین ہماری کتنے ہوتی ہے چون سٹ تو چون سٹ کی پاور کتنے آ جائے گی دس آ جائے گی اب دو دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی کی پاور جو گہت ہے وہ ایک جیسے ہی آ رہی ہے سبھی ہم ڈیسیزن لے پاتے ہیں ایسے کورسن سندر کی کون بڑھا ہو سکتے ہیں اور کون ہماری چھوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ویسے تو ہم بتا سکتے تھے اگر ڈیریکٹ پوچھے کہ یہ دو تین چھار پانس ہے یا دو نو سوڑہ باتیس دیو ہیں ہم ڈیریکٹ بتا سکتے ہیں کہ دو ہمارا چھوٹا اور باتیس کی آئین میں سے سب سے بڑا ہے پارنٹو یہ جب یہ انڈروٹ کے اندر بدل جاتی ہیں تو پھر ہم اس میں ڈیسیزن لینا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سیسن کے چھوٹی ہوگی اور اس پر کون سیسن کے ہماری بڑی ہوگی اب آگے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا آ رہا ہے بارہ آ رہے ہیں بارہ آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے تو یہ ہمارا کس پاور میں بدل آ جائے گا بتیس کی پاور بارہ کے روپ میں لکھا جائے گا بتیس کی پاور بارہ ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں بتیس کو لکھ سکتے ہیں ہم دو کی پاور پانچ دو کی پاور پانچ ہماری بتیس ہوتی ہے اوپر پاور آ جائے گی بارہ اب آپ کیا کرو گے بارہ پانچے ساٹھ دو کی پاور کس میں بدل جائے گا ساٹھ کے اندر اب اس سے آگے اور حل کرنا ہے تو آپ کیا کروگے دو کی پاور اور باہر کی طرف لکھو گئے دس اور دو کی پاور چھے آپ کی کتنی ہوتی ہے دو کی پاور چھے ہوتی آپ کی 64 64 64 کی پاور 10 لکھا جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو ہمارا روٹ ہے جو ہمارا یہ بتیس کا ہے یہ دونوں ہمیشہ اکول ہوتے ہیں چونکہ ان کا یہاں 64 کی پاور دس ہے دونوں کے اندر آنسوا آپ آپ آگے ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کونسی سنکھا چھوٹی ہے اور کونسی سنکھا بڑی آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو گے یہاں پہ اس نے سنکھا پوچھ ہے کہ سب سے بڑی سنکھا بتانی ہیں چونسٹھ چونسٹھ آٹھ اور دس سبھی کی گھاتے سمانے جو سنکھا چھوٹی ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے اور جو سنکھا بڑی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے اس میں سب سے بڑی پوچھا تو سب سے بڑی ہے ہماری ایک ٹی ون یعنی ایک ایسی یہ سب سے بڑی ہے اور اس لائن کے اندر اب بتانا ہمیں ایک ایسی بٹے دس ایک ایسی پاور دس ہے یہ ہمارا انسور نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں ڈیسیزن ان سنکھیاں میں سے لینا ہے جس کو ہم حل کرتے ہیں یہ سنکھا کون سی ہے یہ ہو جائے گی ہماری تین انڈروٹ نو یہ سنکھا کیا ہو جائے گی سب سے بڑی یہ ہمارا اس کوشن کا کیا ہو جائے گا انسور ہو جائے گا یہ بعد ہم اگلا کوشن دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن جو ہے وہ دیا گیا انڈروٹ چھے برابر دیا گیا ہے دو پونٹ چھو ماری چھو رہنویں پانچ انڈروٹ دین بٹے تین انڈروٹ دو کا ہم نے ہی حیل کرنا ہے کہ ہمارا انسور کیا آئے گا اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈروٹ چھے کی ویلیو دی گئی ہے اور یہاں پانچ انڈروٹ تین اور بٹا کے اندر تین انڈروٹ دو دیا ہوئے جب بھی دوستو کوئی ویلیو دی جاتی ہے تو کئی نہ کئی اس کا کوشن کے اندر رول ہوتا ہے اب ہم مان سکتے ہیں کہ انڈروٹ چھے ہے جو وہ ہمیں کوشن کے اندر آگے جا کے بنانا پڑے گا تاکہ ہم اس کی ویلیو وہاں کوشن کے اندر پوٹ کرسکیں وہاں ویلیو رکسکیں اب ہم اس کوشن میں دیکھتے ہیں جو ہمارا یہ دیا گیا پانچ انڈروٹ تین پانچ انڈروٹ تین دیا گیا اور بٹا کے اندر دیا گیا تین انڈروٹ دو ڈروٹ چھے بنائیں گے کس سنکھیا سے گنا کریں گے اوپر نیچے انڈروٹ دو سے گنا کریں گے اوپر نیچے کی طرف کیا بڑے گا اوپر تو ہمارا پانچ انڈروٹ تین کا انڈروٹ دو سے گنا ہو جائے گا تو انڈروٹ چھے بن جائے گا بٹا کے اندر آپ نیچے کی طرف دیکھو گے انڈروٹ دو کا جب انڈروٹ دو سے گنا ہوگا تو یہ دو بنے گا سیدھا اور یہ تین اس کے ملٹیپلائی ہوا تین انڈروٹ کیا آ جائے گا دو آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب آگے آپ دیکھ سکتے ہو تین انڈروٹ دو آپ کا کتنے آتا ہے نیچے چھے ہوئے گا اوپر پانچ انڈروٹ کتنا آرہا چھے آ رہے ہیں تو پانچ انڈروٹ چھے آ رہے ہیں تو انڈروٹ چھے کی ویلیو پٹ کر دو گئے ہیں یہ آ جائے گی ہمارے پاس دو پوائنٹ ہے پھر سرماری سچوڑ رہا نہیں یہ سنکھیا لکھتی اب اس کے اندر آپ چھے کا بھاگ دو گے اوپر بڑی دونوں کو گنا کر کے تو آپ کے پاس انصور آئے گا دو پوائنٹ زیرو چھار یہ ہمارا انصور آنے والا یہ رائٹ انصور ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم اگلا کوشن دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشن نیکسٹ ہے ہمارا کوشن نمبر انڈروٹ پانچ اور انڈروٹ پانچ کی ویلیو دی گئی ہے دو پوائنٹ دو سو تیس دی گئی ہے آگے دیا گیا کہ سوڑا بٹے تین پلس انڈروٹ پانچ کی ویلیو کتنی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کریں گے سوڑا بٹا کے اندر لکھا گیا ہے تین پلس انڈروٹ پانچ میں نے ایک چیز بتائی تھی جب بھی انڈروٹ نیچے کی طرف دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اگر پلس کا ہے تو مائنس سے گنا کریں گے اوپر نیچے اگر مائنس ہے تو پلس سے گنا کریں گے آپ اوپر کی طرف کیا لکھو گے تین مائنس انڈروٹ پانچ بٹا میں کیا لکھو گے تین مائنس انڈروٹ پانچ اوپر نیچے سین جو سنکھیاتی ہے اس سے ملٹیپلائی ہوتا ہے لیکن یہ ملٹیپلائی کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو انڈروٹ ہے وہ بٹا میں نیچے کی طرف لکھا گئے کیونکہ جب نیچے کی طرف انڈروٹ لکھا جائے باگ کے اندر چھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو حل کرنا پھر ہم اس انڈروٹ کے اندر جو بھی اس کے ساتھ پلس مائنس ہے اس کے نشان کو بدل کے اوپر نیچے کی طرف ملٹیپلائی کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوپر بڑا حصہ ہے وہ آپ کا کیا آ رہا ہے یہاں چھوڑا بھاگ ہے وہ آ رہا ہے چھوڑا تین مائنس انڈروٹ پانچ تو نیچے بڑا حصہ ہے وہ اے پلس بی کی فرم میں چلا گیا جیسے کہ ہم نے ایک کوشن کیا تھا پہلے دوستو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے پلس بی کی جو فرم ہوتی ہے اے سکیر مائنس بی سکیر جیسے یہ بڑا کوشن ہم نے کیا تھا اے سکیر مائنس بی سکیر اے پلس بی اور اے مائنس بی کی فرم میں لکھا جاتا ہے اسی برکار سے اس کوشن کے اندر بھی ہم نے کیا کیا اوپر نیچے کی طرف گنا کیا تو اوپر تو ہمارا یہ آیا نیچے اے پلس بی اور اے مائنس بی لکھا ہوا ہے آپ جس کو دیکھ سکتے ہو کہ یہ چیز آپ کی ایک بڑھتی ہے ہمیشہ کیونکہ تین کی سکیر آئے گی وہ آجے گی نو تین کی سکیر کتنے آئے گی اے پلس بی کی کیا کرنی ہے آپ کو اے سکیر مائنس بی سکیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مائنس بی سکیر کرنا ہے تو انڈروٹ پانس کی آپ سکیر کر رہی ہو سکیر سے انڈروٹ ہمیشہ کینسل ہوتا ہے پانس بچے گا نو میں سے پانچ جائے گا تو چیار بچ جائے گا نیچے کی طرف کیا آئے گا آپ کا یہاں آ جائے گا فور یعنی کی چیار اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیار سے سوڑا کو کٹ سکتے ہیں چیار چکے سوڑا کتنا بچے گا چیار بڑکٹ میں تین مائنس انڈروٹ پانچ اور انڈروٹ جو پانچ ہے اس کی ویلیو ہمیں دی گئی ہے کوشن کے اندر دو پوائنٹ دو سو چھتیس تو یہاں کمیل کریں گے آگے تین مائنس دو پوائنٹ دو سو چھتیس ان میں سے یہ گھٹا کے آپ چار سے جب ملٹیپلائی کرو گئی تو اس کے پاس اس کے بعد آپ کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا تین پوائنٹ زیرو پانچ یہ آپ کا کیا ہو جائے گا اس کوشن کا رائٹ انصر ہو جائے گا اس کے بعد ہم نیچ پوائنٹ دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے انڈروٹ تین پلس انڈروٹ دو بٹا انڈروٹ تین مائنس انڈروٹ دو مائنس کے اندر ہے پھر یہ چیز مائنس میں اوپر ہے اور نیچے پلس کے فارم میں لکھی ہوئی ہے جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ دوستو وہ ہے ہمارا انڈروٹ تین پلس انڈروٹ دو بٹا میں انڈروٹ تین مائنس دو یہ اوپر نیچے اس پرکار سے دیکھا گئے کوشن کو دوستو جب ہم ماند کریں گے تو اس کو کوشن کو ہم کس پرکار سے ہیل کر سکتے ہیں میں نے بتایا دوستو جب یہ ایسی کوئی فارم میں دیا جائے انڈروٹ نیچے کی طرف ہو تو آپ اس کو اوپر نیچے کی طرف ملٹیپلائی کرتے ہو اس میتھڑ کو یوگا انترا انپات کی طرف ترہ بھی بولتے ہیں اس کو آپ کیا کروگے اوپر نیچے کی طرف ملٹیپلائی کروگے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس جو انسور آئے گا وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا انسور کیا آنے والا ہے اوپر کی طرف آپ کے پاس دیئے گیا انڈروٹ تین پلاس انڈروٹ دو اس کی آپ کیا کروگے سکوائر کروگے ٹھیک ہے اور یہ مائنس کے اندر بھی یہی چیزے آنے والی آگے انڈروٹ کے اندر ماینس تین مایناس پین انڈروٹ دو اس کی بھی آئے گی سکوائر ٹھیک ہے اور نیچے آپ کا کیا آنے والا ہے نیچے آپ کہا آ رہے ہیں انڈروٹ کے اندر Trent moins انڈروٹ دو انڈروٹ کے اندر ٹین plus انڈروٹ دو یہاں کچھ خاص نہیں کیا دوستو یہاں صرف إتنا یہ ہے کہ یہاں adaptor لیا آہ سوری ہم نے حال کیا ڈائریکٹ لگتم لے کے اور پھر اس کو حال کیا ہے لگتم لیا یہاں لگتم آیا یہ وڑا نیچے وڑی درف یہ مائنس وڑی مائنس ایک بار کٹے گی تو پلس وڑی بچے گی پلس کا سکوئر ہو جائے گا اور ادھر مائنس وڑی بچے گی مائنس کا سکوئر ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہو جو اے پلس بی ہے اس کی ہال سکوئر اور اے مائنس بی کی ہال سکوئر جب ان میں سے مائنس ہوتی ہے تو آپ کے پاس بچتا ہے چیار اے بی یہ ایک فارمولا ہوتا ہے جوارا اس چیز کو دیان میں رکھئے گا یہ ویسے فارمولا بن جاتا ہے حرام سے کوئی دیکھت نہیں ہے اگر آپ کو اے کلس بی کی ہال سکوئر اور اے مائنس بی کی ہال سکوئر کا فارمولا بتا ہے تو آپ اس کو نکال سکتے ہو اس میں اب آگے کیا دیا گیا ہے اوپر جو آپ کے پاس دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے اے پلس بی کی ہال سکوئر اور مائنس بی کی هال سکوئر کے روپ میں دیا گیا ہے اس کو آپ کیا لکھ سکتی ہو آپ لکھ سکتے ہو چیارا بی کی فارم میں کیوں پی کیونکہ جب انہیں یہ فارمولا بتایا ہے آپ کو چیز کو کیا لکھ سکتے ہو چیارا بی کی فارم میں لکھ سکتی ہو تو اس کا مطلب اوپر وڑی جو پارٹ dist DO mor چار آئے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں اے اور بی آنے والا ہے اے اور بی گناہ کے اندر گناہ کے اندر اے اس کو مانو آپ انڈوٹ تین آپ کا کیا جائے گا اے ہو جائے گا اور بی ہو جائے گا آپ کا انڈوٹ دو ٹھیک ہے اور بٹا کے اندر کیا آئے گا بٹا کے اندر یہاں گس بین جانے والا صرف ایک آئے گا کیونکہ آپ دیکھو گے نیچے بڑے پارٹ کو دھواこہل کر کے آپ کا جو فورملہ تا ہے کے پلس بی اور ای منس بی کا سکر میںس بی سکر میںس بکی میںس لکھ سکتے ہیں اب نیچے بڑے جو فورن میں اس کا دیکھو گے تو اس طرح سے یہ آئے گا ایس بس آئے گا انصر یہ آپ اگر آپ انڈرڈ تین مانتے ہو اور بی کو آپ انڈرڈ دو مانتے ہو انڈرڈ تین کی سکیئر میں سے انڈرڈ دو کی سکیئر کو مائنس کرو گے تو کیا آئے گا ایک آ جائے گا کیونکہ انڈرڈ تین کی سکیئر رہ جائے گی تین اور انڈرڈ دو کی سکیئر رہ جائے گی دو تین میں سے دو جائیں گے تو ایک ہمارا کیا ہو جائے گا انصر ہو جائے گا نیچے کی طرف تو صرف ایک آنے ہونا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ایک سے بھاگ دیں گے تو کوئی فرق پڑے گا نہیں اور اس میں دیکھتے ہیں انڈروٹ تین اور دو کا گناہ کرو گے تین دونا چھے ہو جائے گا تو چیار چیار انڈروٹ چھے آپ کا کیا جائے گا اس کوشن کا انصر آ جائے گا اس کا ایک دوست تو تھوڑا شورٹ کٹ میتھڈ بھی ہوتا ہے اگر آپ اس طرح سے نہیں کرنا ساتھیں ایک اور میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں اس کا آپ اس طرح سے بھی اس کوشن کو حل کر سکتے ہیں تو اس کے اندر فارمولا کیا ہے کی یوگ کرنا آپ کو ٹھیک ہے یوگ کر کے پھر آپ کو کیا کرنا پلس مائنس دو دو انڈروٹ کے اندر سنکھاؤں کا گناہ جو بھی آپ کی سنکھائیں ہیں سنکھاؤں کا کیا کرنا آپ کو گناہ کرنا ہے سنکھاؤں کا گناہ کرنا ہے اور بٹا کے اندر آپ کا کیا آئے گا نیچے کی طرف آئے گا آپ کا اندر یعنی کی ڈیفرنس نیچے کی طرف کے آئے گا یہاں ڈیفرنس یعنی کی اندر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری سنکھائیں ہیں ان کا یوگ ٹھیک ہے اور ان کا یوگ کتنا آ جائے گا ان کا یوگ ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں ہمارے پاس جو یوگ ہے یعنی کی ایک سنکھا تو ہماری تین آ رہی ہے اور ایک آ رہی ہے دو ٹھیک ہے تو تین اور دو کا مطلب یعنی جو یوگ ہمارا کتنا آ جائے گا تین اور دو کو ایڈ کریں گے تو پانچ آ جائے دے گا پانچ آنے کے بعد میں آپ دیکھو گے یہاں پلس اور مائنس آ رہا ہے اور پھر آ گئے آ رہا ہے آپ کا پلس دو ٹھیک ہے ایک بار پلس میں دو مانیں گے اب آپ دیکھو گے کہ سنکھائوں کا انڈروٹ میں گناہ لگنا ہے تو سنکھائیں ہماری ہیں تین اور دو ان کا گناہ ہو جائے گا انڈروٹ کے اندر مانڈروٹ میں آپ کا یہاں کتنا آئے گا سنکھائوں کا گناہ تو سنکھائیں یہ تین اور دو ہیں ان کا گناہ آ جائے گا اچھا ہے ان سنکھائوں کا جوڑ آ رہا ہے آپ کا پانچ یعنی کی یوگ آ رہا ہے پانچ اور ان میں انتر دیکھنا ہے انتر دیکھو گے تین اور دو کا انترہ کتنا آئے گا ایک آ جائے گا ایک نیچے کی طرف لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایک سے کس مرجی سنکھائیں اس کو ہم نے لکھ لیا یہ پوری پروسس جو ہوئی ہے یہ صرف پہلے پارٹ پہ ہوئی ہے پہلا پارٹ ہے یہ بڑا اس پہ پوری پروسس ہوئی ہے ہم سیکنڈ پارٹ پہ حیل کریں گے یہی سیم پروسس پھر سے ہوگی پیچ میں نشان مائنس ہے تو مائنس لگا دیں گے یہاں نشان کیا آ رہا ہے مائنس آ رہا ہے اب یہی پروسس آگے دیکھو گے تو اس کے اندر بھی سیم سنکھائیں ہیں یہی پروسس لکھی جائے گی یہاں بھی پانچ پلس کے اندر دو انڈروٹ چھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو کی مائنس اوپر آ گیا اور پلس نیچے آگئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا باقی یہاں کے اتنا آ جائے گا ہمارے پاس پانچ میں سے پانچ کٹ جائیں گے کیونکہ پلس مائنس کی ہیں اور دو انڈروٹ چھے اور دو انڈروٹ چھے آپ اس میں جھوڑیں گے آپ کا انصور آئے گا چار انڈروٹ چھے یہ یہ آپ کا اس کوشن کا کیا آجائے گا انصر ہو جائے گا تو اس پرکار سے آپ ایسے کوشن کو ہل کر سکتے ہو آپ ٹرک سے بھی ہل کر سکتے ہو یا پھر آپ کو بیسک پتہ ہے تو اس بیسک میتھر سے بھی آپ اس کو سالو کر سکتے ہو تو اس کلاس کو دوستو ہم یہیں سمارت کرتے ہیں اگر آپ کو یہ کلاس یہ ہماری کلاس نمبر 26 تو یہ کلاس آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو اس کلاس کو آپ لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہماری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ آ تو آپ اسے کمنٹ باکس کے اندر لکھ سکتے ہیں اور اس چینل کو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں دوستو نیسٹ ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کے دیکھنے کے لیے آپ کا تھینکیو دنیا بات